خدا کے بعد زمین پہ خیال رکھتی ہے کتنا زیور تھا مجھے پتہ ہے کس نے چوری کی ہے I'm going to the police باسک پولیس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باپ پولیس کے پاس باپ مجھے پتہ ہے میں کیا پتہ ہے جے جے وہ تو دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کو ضلیل کر رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں اور وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جو خود اس گھر کے ٹکڑوں پہ نمی careful اممہ یہی مزاج ہے کس نے کہا تھا کہ بینک سے جا کے سارا زیور اٹھا کے کسی کو اعتماد میں ہی لے لیا ہوتا مطلب مجھے ہی بتا دیا ہوتا وہ آمے کو بتا دیا ہوتا کیوں جتنی آپ کی عمر ہے اتنا تجربہ ہے میرا اور اپنے زیور بینک سے نکالنے اور رکھنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے رہنے دو تم دنوں کی ویسے بھی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے اور تمہیں پتہ ہے یہ گھر کم چڑیا گھر زیادہ لگتا ہے ہر نسل کے جانور پائے جاتے ہیں یہاں بابی پلیز نہیں تو کیا بولو مارو گے مارو گے مارو گے تم تو چپ رہا ہو ہو آئیو تو بٹن کدر سے آ جاتی ہو تم باسک مارو گے بیمار کمسور کھا جانا چاہیے اسے بچوں کو اس بچوں کو کھا جونو چاہیے تحرکتا پاہ Sigma تحرکتا پاہ تحرکتا پاہ طوالشت کرتا پاہ تحرکتا hii پیجاتا چین эт تحرکتا اب کے Palm terms تحرکتا نہیں verschمتا بابا تحرکتای بیمار ہمد بجét تو ایک اٹھک ریکی تا وی باپیده معاو sens دو اول یا ترا Linmas تمہارا xbox تمہاری tablیٹس اب کچھ لے لوں تم سے قائب ہو جاؤ شرافت جا کے انسان میں سو جاؤ اے کیوں بسہ کر رہے ہو لسن ام سوری انا ای شوید تفشاہوٹڈ ام سوری بڑی ام نکر اب تنیجو نوارا ٹھیک ہے بڑی سیان بی بی گو تو بید ماما بل کم سون کن جہاں غصہ نکالنا تھا وہاں تو بولتی بند ہوگی تھی اور اب میرے بچے پہ غصہ نکال رہے ہو my bad نہیں کرنا چاہے تھا صحیح کہہ رہے ہو رہین مجھے کچھ سمجھ نہیں ہا رہے کیا ہو رہے گھر میں میرے خیال سے واسک بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں پلیس میں کمپلین کروانی چاہے گے ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے کروا دو کیا ہوں گیا ہے تم تو میں انٹریسٹ ہی نہیں لے رہے اس میں میں کیا انٹریسٹ لوں میں تو خود ہی حالات کی کردش میں ہوں وہی ہوا نا جس کا در تھا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا جا کے زیور کی بات کر لو لیکن تم میری کہا مانتے ہو اب ہو گیا نا نکسان چھوڑ تو تمہارے سامنے کھڑا تھا اس روحیل کو آئی وڈ اف کرڑ دن ٹوڈے لیکن اماں آگئی بیچ پہ تم بہت بھولے ہو تمہیں پتہ نہیں یہ ساری گیم کون کر رہا ہے تمہارا مطلب ہے روحیل نے چوری نہیں کی ہے نہیں تو پھر کس نے کی ہے وہ جو سب سے زیادہ معصوم بنی پھرتی ہے کس کی بات کر رہی ہو میں فاطمہ کی بات کر رہی ہوں اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس نے کہاں سے چوری کرنی ہے جسے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں نا وہی ایسے کالے کام کرتا ہے اسے پتا تھا کہ جائیداد میں سے تو اسے حصہ ملنا نہیں اور موقع اچھا تھا ایک ہی جھٹکے میں لائف سیٹ ام تیلنگ یو اس نے ایک اینی نے نہیں کیا ہے اس کے اندر ضرور روحیل کا ہاتھ ہے کیونکہ اس کو اپنا فیوچر تاریخ نظر آتا ہے وہ ڈوب رہا ہے اور وہ کام کرتا ہے بھگت آنے پہ سب پتہ چل دے گا خیر تم ٹینشن مات لو میں سب سنبھال لوں گے موسیقی 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 کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اچھے اما آپ آپ سکھ بات کرنی ہے مجھے اس چوری سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی واسق اما کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیور میرا تھا چوری ہو گیا بات ختم ہاں اما آپ کا زیور چوری ہوا ہے آپ کا نقصان ہوا ہے آپ کا نقصان میرا نقصان ہے مجھے ایک بار ایک بار یہ پتہ لگ لینے دیں کہ چور کونے پھر آپ دیکھیں میں کرتا کیوں؟ واستے مجھے کوئی کمپلین نہیں کرنی اما کم آن پلیز بی پریکٹیکل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو چور کی آئیڈنٹی کا پتہ اور آپ چھپا رہی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے آپ کی چوری میں نہیں کروائی ہے؟ ما پلیز، آپ سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا پتا ہے یہ آپ کیا مطلب نکال گئی ہیں اس بات کا؟ آپ سوچتے ہیں ہوا سے سوچتے تو آپ یہ بات کہتے ہیں مجھے اس چوری کی کوئی کمپلین نہیں کرانی ہے اور آپ کیا مطلب نکال گئی ہیں؟ آپ چاہیے ہیں؟ آپ چاہیے ہیں؟ چاہیے ہیں؟ چاہیے ہیں؟ ایک تو بڑی بھی نے کسی کو بتایا نہیں اوپر سے ریپورٹ بھی نہیں کروانی دے رہی میرے بچے کا حق مارا ہے لیسن، کیا ہمیں جس کچھ کرنے کیا؟ شرافت سے بتا دو یار کہاں پہ چھپایا ہے تم نے زیوہ کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ بھائی میں نے سیبر نہیں چھوڑا لیسن، تو پھر نزرے کیوں چھوڑا رہے ہو؟ لک می ان دی آئے، لکھیا بھائی میں نے چوری نہیں کیا بھائی میں نے چوری نہیں کیا کیسا تو دھیٹ انسان ہے؟ لیسن ابھی ابھی بتا دو ماملا ایدر رفا دفا کرو کسی کو کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اور لائف کین مووو آن میرا اپنا گھر ہے میں اپنے گھر میں چوری کیوں کروں گا؟ یار تم اس طرح نہیں صدرنے والے تمہاری وہ دھلائی کرواؤں گا تمہاری یہ جو شرافت کا لبادہ تم نے اوڑا ہوا ہے نا اس کو پولیس کے لٹر لگوا لگوا کے دھوبی گھاڑ تک نہ پوچھایا میرا نام واسک نہیں ہے میرے اببا کے ٹکڑوں پر پلنے والے واسک واسک کیا ہو رہی ہے؟ اممہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اممہ مجھے یہ کی نہیں ہے میں نے کہا مجھے کوئی کمپلین نہیں کرنی آپ جائیے مجھے کوئی کمپلین نہیں کرنے والے ہم نہیں کرنے والے تو جیتا میں دیکھوں گا کیا کر رہی ہو تو؟ وہ مامی کے لئے کھچٹی بنا رہی تھی بھا بھی تمہارا بھی کوئی جواب نہیں ویسے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو تم ہوں کہ تم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیوں؟ اب کیا کر دیا بھا بھی میں نے؟ کیا کر دیا؟ جیسے تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں کہ راجن ماملوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں میں کیوں پڑھوں بابی؟ بس کرو اب اتنی بھی نننی نہیں ہو تو نننی نہیں ہوں بے بس ہوں اتنی ایاشی کی زندگی گزاری ہو اور بے بس ہوں ایاشی تلاک ہو جانے کے بعد ماں کے مر جانے کے بعد بھائی کے ہوتے ہوئے اگر میں مامو کیا ہاں رہوں اور اس کو اگر ایاشی کہتے ہیں تو پھر ایاشی صحیح میں بس کرو اپنی ان بھاری بھاری لفظوں سے نا ماسومنی بن جاؤ گی میں تو اب دعا کرتے ہوں بھابی کہ آپ میرے لئے کوئی اور کوئی اور آزمائش نہ کھڑی کرتے ہیں جاؤ موسیقی 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 اٹھین موسیقی چور کا پتہ چلی جائے گا فکر چوری کی نہیں ہے بیٹے تکلیف تو اپنوں کی ہے ہاں اور دیکھئے گا برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے انجام کی فکر یہاں کس کو ہے بیٹے انجام کی فکر ہوتی ہے تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے چھوڑیں تیل لگا دیتے ہوں آپ کو بال میں کھولو یا آپ کھولیں گے تھوڑ لیتی ہو تیل ہی لگائیں ہم کام کاش تو کچھ ہے نہیں کرنے کو میں اپر سے ڈالنا شکر کرتے ہیں بلا وجہ اپنا کام بڑھاتی ہیں آپ سب کیا ہے فاتمہ آپ نے کیا ڈالا مامی تیل فاتمہ جل پر آئے روحیل روحیل مامی 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 روحیل ایسا ہے کہ میں نے میکو روانٹمنٹ لگا دی ہے سکن پور سی سر کی جلی ہے انشاءاللہ وہ دو تین گھنٹے عرام کریں گی تو ان کو سکوند ملے گا تو باقی دو تین بار اس کو آپ دن میں لگا لیں تو انشاءاللہ با ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ بہت شکریہ مجھے بھی اجازت میں آپ کو چھوڑا کریں نہیں آپ کو ان کے پاس رکھیں میں چلا جاؤں گا شکریہ شکریہ اممہ کی تکلیف کا اندازہ ہے تمہیں روحیل میں نے جان بوچ کے تو نہیں کیا جان بوچ کے نہیں کیا لیکن اتیاد تو کر سکتی ہو نا میں مجھے نہیں پتا تھا وہ بوٹل میں ہمیشہ یوز کرتی ان کو تیل لگانے کے لئے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا تھا ایسا کہ ان کا سر جل گیا تو پتا ہونا چاہیے نا تمہیں ایم ریلی سوری روحیل میں نے جان بوچ کیا سوری روحیل تم who competing لیمی تمہاری ساس نہیں نظر آرہی چھوڑو نا یار موڈ مت خراب کرو کیا ہوئے میں نے سنے بڑی بیمار رہتی ہے لو بیماری میں بھی بلہ کوئی اتنا جیتا ہے یہ تو بس فضول کی ڈرامے بازی ہے سب آگے پیچھے گھومتے رہیں اور جی جی ہوتی رہے بس ویسے تمہیں ایک بات بتاؤ اس معاملے میں میری لگ بہت اچھی ہے اچھا میری شادی کے دو مہینے بعد میری ساس اللہ کو پیاری ہوگی آری بھائی واہ کیا قسمت پائی ہے تو کرو لہ دعا دعا سے سب کچھ ہو جاتا ہے تیری بھی قسمت کھل جائے گی پلیز تم دعا کرو کب ہو گا ایسا بلکل بلکل تمہارے لیے تم میری دل سے دعا نکل دیا اور بتاؤ کیسا رہ تمہارا باہر کا ٹرپ ہو یار بہت ہی زبردست رہ روحیل کہاں رہے گئے تھے تم روحیل کہاں رہے گئے تھے تمہارے لیے تو میرے لیے زیادہ پریشان مات ہوا کرو اے بھائی کبھی کوئی ہمارا بھی انتظار کر لے ہاں کر رہا ہے انتظار کوئی کون کر رہے موت کا پریشتہ موسیقی موسیقی یہ دکھو کیا ہے ہم گوٹی ہے کس کی ہے کس کی میری تو نہیں ہے میرے اور سلمہ کے علاوہ اس کچن کو کوئی استعمال کرتا نہیں ہے اور یہ دکھو گلافز تو جس کسی نے بھی وہ انگوٹی پہنی تھی وہ تار کے گلافز پہنے انگوٹی بھول گئے تیل کی بوتل ہمیشہ وہاں بڑی بھی ہوتی ہے وہاں نہیں ہے تو بیسکلی کام کسی ایسے کا ہے جو کچن میں اتنا دادہ آتا جاتا ہے نہیں اب پتاؤ کس کی لگ رہے ہیں کس کی لگ رہے ہیں منی بھا بھی میں مامی کو جا کے بتاؤں کسی بھی جنگوٹی جس کی بھی ہے وہ یہ انگوٹی لینے جہاں ضرور آئے گا اس جگہ سے مہرور آپ بہت بہت دیارہ تعلق ہیں ایسے وہ ایسے کہ میں زندگی کا ہر دکھ درد سے شیئر کرتا ہوں تو اتنا کوئی شائرانہ مزاج ہے تمہارا کہاں ہم اور کہاں شائری لیکن آپ کی شاد میں کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے سناو بہت بکار ہے اوہ ہلو ہاں درامے مت کرو سناو اب ایسے سناتا ہوں لیکن پسند نہ ہے تو مزاق بٹھوڑا وہ میں ڈیسائید کروں گا سناو اچھا ایس کیا ہے سندگی کو ہماری فکت اتنا سہارا ہے ایک رحمت کا فریشتہ بس ہمارا ہے اے ہائے 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 زمانے کھینچ لیں گے مستقل اس کو ہم چودے یار سندگی کا بس ایک سہارا ہے ہیںünfالوٹلی آدھا جا نہیں 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 اрезانی جو‍انے آپ ٹھوانے ملوم اسٹھے ہاں سے ھ基点 بس لیکن پیار سے پیٹ نہیں بھرتا کیا ارادا ہے پھر کیا کرنے یہی کہ تم cribی کی Corporations ارادا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ سیت ہو جاؤں سیٹ ہو جاؤں گھر ہے بزنس ہے اور کتنا سیٹ ہونا ہے یار ایک شوروم سے آج کل کشنی ہوتا اور تمہارے لیے جندت جیسا گھر بھی تو بنانا ہے یہ بھی ہے لیکن پھر بھی ایک اور شوروم بنانے کے چکر میں پیسے بہت زیادہ نہیں تک جائیں گے اس کی تم فکر مت کرو میں کھڑ رہا پھر بھی انداز ہیں کتنا یار کم اس کم دس کروڑ دس کروڑ یار کھڑ رہا لیکن میں کھڑ رہا ہوں ایک پارٹی کو پکڑ کر رکھا ہے کھوشش کروڑ وہ سا مچھ ہے آج یہ سا مجھے آرہ ہے کیا کیونک کرتا ہے اس طرح کھو اپی تو تا اکلیف ہو رہی ہے کیوں پہ رشان ہو رہی ہے بیٹھے آپ کا کیا قصور ہے قصور ہے دیکھنا چاہیے دھنا مجھے میری ذمہ داری تھی میری کیسے ایسا ہونے دے دیا آپ کو کیسے پتا کہ کوئی ایسے بھی سوچ سکتا ہے چل رہا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے گا اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کو کسی کو بھی اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا میری ذمہ داری تھی میں نے تیر لگایا آپ کو ہر بات آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بالکل اپنے مامو جیسے ہیں آپ ہر بات کا بوجھ اپنے اپنے پھر لے کر مات بیٹھ جائے کیجئے کچھ نہیں کیا آپ نے بچیا کچھ نہیں کیا آپ نے تو بچا لیا ہے نکھ پہ انا بتانے کیا ہوتا اب چلیے یہ آج رہا ٹھیک کیجئے اتنی پریشان لگ رہی ہیں فیسیو بھی کرنے ہی آج ہم 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 talking to me کیوں کیے ہوا دیانے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں نہ ہوا دیانے کچھ ni پڑے گا ایسے بولے جاتے ہیں ہم ہم پھر ہم 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 رہا ہم 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 انگلی تیزا رام سے آریم ہاں ہاں یار مجھے پتہ ہے میں نے کل کا پلان کیا تم فکر نہ کرو ہاں ہاں ضرور اور سنو میں نے تمہیں یہ کہنا تھا ارد – میری رنگ کیا کار Saying – چائے بنا رہی بابی پیان کی نہیں کونت نہیں کیا چھوڑا کیا دکھر نہیں دیئے یہ چھوڑ رہا ہے چھوڑ ہمیشہ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑی جاتا ہے کیا مطلب یہ انگوٹھی میری ہے ہاں آپ کی ہی ہے یہی تو کہہ رہا ہوں پتا تو مجھے چل ہی کیا تھا لیکن یقین نہیں آرہا تھا کوئی اتنا گر سکتا ہے کیا 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 ہے میں نے کیا سبوت ہے تم لوگ کے پاس جو تم دونوں کے سازش ہے ہاں اپنی صفائی خود ہی پیش کر رہی ہیں میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں آ لینے دو جائیں بتائیں اپنے حسبن کو ہاں اپنی حرکتوں کا تم دونوں کو میں نے دیکھیں دیکھیں موسیقی 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 صرف جی عارم پس مولا موسیقی پس ملوز بیٹا یہ تمہارا مستقبل کا کیا ارادہ ہے؟ آہ سچ کیا کوئی ارادہ نہیں ہے ابو بس اچھی جوب چل رہی ہے باقی آگے اللہ مالک ہے اور شادی کا ایک ارادہ ہے؟ اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے اتنی اچھی جوب لگی بھی اور کیا چاہیے تم اسی جوب کی بات کر رہی ہو نا جو تمہیں ہوتل میں بیٹھ کر کرنی پڑتی سمجھیں ہی کیا کہہ رہا ہے؟ میں باپ ہوں تمہارا بتانا پسند کروگی؟ کہ یہ آج کل تمہارے باکس میں اور تم میں کیا چل رہا ہے؟ اریو کمبخت تو بار کیا گول کھلاتی پھر رہی ہے؟ ہم نے تجھے صرف نوکری کرنے کی اجازت دی ہے ہر کام کرنے کی اجازت نہیں دی اور چپ کر سائدہ میں بات کر رہا ہوں نا تو کیا رام سے سن لے میری بات؟ یہ لڑکی ہمیں جنم میں پنچا کے دم لے گی ایک دن؟ دیکھو مجھے صاف صاف بتا دو ابو جی ویسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں شینہ میں اور تم یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے اور جو ہے وہ مجھے بتا دو ابو میں اور خلیل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شینہ اور شینہ میرا دل کر رہا ہے میں یہاں سے اٹھوں اور تیرا گلہ دبا دوں اور رام سے سائدہ آرام سے نہیں کیا رام سے اور کیا کیا گول کھڑا رہی ہے یہ باہر جا کے کسی کے کنٹرول میں نہیں اس شکل پہ اس کو دجھے واری محبت ہو گئی ہے ایک واری طلاق لے کے بیٹھی ہے سارے جہان میں باپ کا چٹا سر جو ہے اور مو کالا کرائے گی بس کر دیں شادی میں خلیل سے ہی کروں گی بس ماتے سن لو اور جڑائیں اس کو سر پہ کھے پڑھنے کا ٹائم آگے سر میں مجھے اندازہ تھا کہ یہ کام تمہارا نہیں ہو سکتا بس کر دو کتنا ناراض تھے تم مجھ پر ناراض تم سے نہیں اپنے آپ سے تھا فاطمہ آجے خیر جانے دو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نمی بھابی اتنا گر جائیں گی جب انسان لالچ میں اندہ ہو جائے تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تو تم مامی کو یہ کی نہیں بتا دیتے کہ نمی بھابی نے سب کچھ کیا ہے کیونکہ اس راست سے پردہ اٹھانے کا مطلب ہے امی کو اور تکلیف دینا پر وہ میں چاہتا ہے موسیقی یار سب الٹا ہو گیا اتنی ہوشیاری میں خود ہی پھاس گی اب کیا ہوگا کیا ہوگا نمی سوچ فاطمہ کو تو سنبھال لوں گے اب اس روحیل کا کچھ کرنا پڑے گا موسیقی مشیر صاحب یہ یہ سب کیا ہے پاسک صاحب یہ ان کرزوں کی تفصیل ہے جو آپ کی کمپنی نے ہمارے بینک سے لیے ہیں موسیقی موسیقی جب اتنے عرصے سے ہم کرزے لیتے آ رہے ہیں اور پھر اس کو ادا بھی کرتے آ رہے ہیں پھر موسیقی پاسک صاحب آپ کے والد صاحب جو پہلے کرزہ لیتے تھے سات ادا کر دیتے تھے آپ کی کمزید دو کروڑ کے کرزہ لے چکی ہے اس میں سے آپ ایک کروڑ با واپس کر دیں مزید آپ کرزہ لے لیں لیکن پشیر صاحب آپ تو ایسے بات کریں دیکھیں ہاں آپ کے ہمارے مراسم کوئی کل کے تو نہیں ہیں اس میں ایک ہماری ہسٹری ہے کیوں؟ کیوں راش صاحب؟ جی جی بالکل تو ایمین اعتبار بھی کوئی چیز ہوتی ہے باسک صاحب آپ کی جو ڈیمانڈ ہے بینک پولیسی سے زیادہ ہے اس لیے ماثر ہلو کیا حال ہے حضور یہاں کچھ پروبلم ہو گیا ہے مسئلہ؟ کیا ہوا؟ میرے اببہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اچھا تو پھر؟ تو پھر کیا؟ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کیا بتا دیا؟ یہ ہی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں واہ بھائی آپ تو بڑی ڈیلیئر نکلے اچھا آپ کے اس خیال کو آپ کے اببہ نے کتنا پسند کیا؟ بلکہ بھی نہیں اچھا اس کا مطلب ہے ابھی عشقِ امتحان اور بھی ہیں تو میں نے تو صاف صاف کہہ دیا میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی تو پھر؟ کیا؟ تم بتاؤ کیا کرنا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اب یار میں نے تمہیں اپنا پلان بتایا تھا نا اپنا نیا سیٹ اپ کرنے سے پہلے میں شادی نہیں کر سکتا تو جو میں نے انہیں بتا دیا ہے وہ؟ چلو میں اپنی کوشش تیز کر لیتا ہوں لیکن یار آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کو ادھار بھی تو نہیں دیتا نا اور اگر کسی نے ادھار دے دیا تو؟ اگلے دن بنا دوں گا اور اس کے اگلے دن شادی صورت میں کچھ کرتی ہوں اوکے لیو میری جان بائی بائی موسیقی ڈاکٹر صاحب صاحب ٹھیک ہے نا کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا نہیں ٹھیک ہے بس تھوڑا سا تیل ہے ان کو لیکن یہ بتائی گا خاسی کتنی دیر ان کو رہی پتہ نہیں جب میں نے سنا ہے تب تو خاس رہی تھی پھر میں نے فوراں ان کو بلایا اور آپ کو بلایا موسیقی موسیقی تو وہ میڈیسن ان کو باقایدگی سے دینی ہے پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہ درکو ٹھیک ہو جنگی میں میڈیسن چینج کر کے آپ کو دے رہا ہوں جی تو آپ ان کو باقایدگی سے دینی ہے جی اور اگر ضرورت پڑے تو کسی وقت بھی آپ مجھے کال کر سکتی جی رو شکلہ ٹھیک ہے بہت شکلے ڈاکٹر سکتا ڈاکٹر ہماری یاد کیسے آگئی آج تمہیں ویسے میں نے سوچا کال کر کے پوچھو کہ آپ کیسی ہیں اچھا اور سناؤ میں کیا سناؤں آپ سنائے کتنے سیٹ ملے ان سات سے سیٹ می لینا جائیں کہیں کیوں کیا ہوا لو تمہیں نہیں پاتا سب زیور چوری ہو گئے ہیں ریلی یہ حرکت کس تے کی ہے لیکن بہن یہ پتا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا گلہ دبا کے اپنا حق نکلواتی ہم لیکن آپ میرا گلہ کیسے دبائیں گی بھاوی مطلب میں نے ایسا کب کہا مطلب یہ کہ آپ نے بالکل صحیح پہچانا زیورات میرے پاس آج چکے ہیں تم تک کیسے پہنچے بھاوی ایک شریف آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنی عزت بچانے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے مشارہ روحیل بھی کچھ ایسا ہی ہے اوہ تو یہ کام روحیل کا ہے اس گھر میں میرا ہے کون وہی تو ہے خیر اپنے خیال رکھے گا پھر بات ہوتی ہے میں ذرا زیورات ٹرائے کر کے دیکھ لیں جو نہ کر کے دعا موت ڈال سکتی ہے موسیقی